بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چیلر بیوٹی ہب کیا حال ہے بیوز ٹھیک چھاک ہے ہندی بیوز آج بیوٹی ہب میں میں ایک اور بڑی زبردست منفل ریمیڈی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے یہ ریمیڈی بہت اچھی ہے آج میں آپ کے لئے ایک بڑا ہی زبردست فیس واش لے کر آئی ہوں یہاں یہ ایک ایسا فیس واش ہے جو دنوں میں آپ کی سکین کو آپ کے رنگ کو ساف سترا کرے گا آپ کے سکین کے اوپر سے جتنے ڈرک سوٹس پگمنٹیشن ہیں ان سب کا حاتمہ کرے گا سکین کے نیٹن پین ساف سترا اور گورا چکا کرے گا آپ کے سکین کے جتنے پروبلم سے ہیں ان کا یہ ایک حال ہے یہ فیس واش آپ نے بیوز کیا کرنا ہے آپ نے دیلی کی فیس واش سے فیس کو واش کرنا ہے تو دیکھئے کہ آپ کو اسی بھی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایک نظر بیوز فیس واش ہے اور آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے کس طرح پر اپلائی کرنا ہے چھک ہے اور کس طرح آپ نے اس کو بعد میں فیس کو واش کرنا ہے تو آئیں اپنے ویڈیوز شروع کرتے ہیں لیس آرہ ویڈیو جی واس میرے پاس جب آپ بڑی زباس انگریڈنس ہیں یہ دیکھئے میرے پاس سب سے پہلے ہیں میں نے ایک کوکمبر کو خیرے کو لے کر اس کا کچھ پل اور کچھ چوس اور اس میں کچھ میں نے ڈالے ہیں روز پیٹلز یہ دیکھئے میرے پاس روز پیٹلز ہیں یعنی گلاب کی پتیاں اس کے بعد میں میرے پاس تھوڑا سا یہ دیکھئے میرے پاس ہے ایک پچیٹو کا جوس ہے یہ تک اپنے ون پچیٹو ہے سوار پچیٹو میں نے لے لیا تھا سو کٹ کر کے کھڑکش کی ہے اور اس کے میں نے جوس نکالی اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ہاف چومیٹو لے لیا یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں ہم ڈال لیں گے اس کے اندر جی ہاں اس کے اندر ہم ساری چیزیں ایڈ کریں گے جی ویس تو دیکھیں یہ چاروں چیزیں اس میں میں نے ڈال دیا ایک بول کے اندر اس کے بعد میرے پاس بازاری الویرہ ہے آپ فریش الویرہ بھی لے سکتے ہیں سوفٹرٹور کے سکین چاہینا ہے آپ ایڈ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ہانی ہے تھوڑا سا گلیسرین ایڈ کروں گی اور لاسٹ میں میرے پاس ایک چیز ہے جو سب سے ضروری ہے آپ تھوڑا سا کوئی سوپ لے سکتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا کدکش کھاکس کے اندر مائل کر کے ڈال سکتے ہیں ادر ویس آپ کوئی بھی فیس واش لے جو آپ کوئی بھی گھر میں موجود ہے میں پاس یہ سمپلی ملوکا تھا یہ بہت سرائجنگ فیشل فیس واش ہے کوئی سا آپ فیس واش لے لیجئے کوئی سا سوپ لے لیجئے جی ویس بازاری فیس واش میں کیمیکلز زیادہ ہوتے ہیں بچ ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اور ہر سکن کے اوپر سوٹ نہیں بھی کرتا کیونکہ ان کے اوپر بقاعدہ پڑھنا پڑھتا ہے کیجئے کس سکن ٹائپ کے ہیں اوائلی کے لیے ہیں جوائے کے لیے ہیں یا پھر آل سکن ٹائپ کا کمبینیشن ہے اگر آپ فیس واش جو جو میں بتا رہی ہوں گھر میں اس طرح بنا کر پلائے کریں گے تو آپ کا فیس بہت نکرتا جگہ اور آپ اسکو دن میں دو سے تین دفاہ بř�س کے ساتھ فیس واش کر سکتے ہیں یہ بوسیا میں نے چارے چیزیں اس میں ڈالتی پال کندر اب اس کے اندر میں ڈالوں گی سافٹ اوٹ سول کا سکین شانل دو چھمچ مجھے بھر کے یہ چاہئیے اس کے بعد اس پنڈ میں ڈالوں کی ہانی ورا ہانی ہے میرے پاس یہ بھی دو چھمچ مجھے چاہئیے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے گلیسٹرین ایک چھمچ ہے مجھے گلاسترین چاہیے کے بعد ویورس آپ اس کے اندر ڈالیں گے دیکھیں الویرا جل الویرا جل بھی مجھے دو چھمچ بھڑ کے چاہیے جی ویورس تقریباً ساری انگریڈنٹ اس کے اندر میں نے ڈال دی آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ اس کے اندر میں نے فائیو چو سکس انگریڈنٹ ایڈ کی ہیں اب ویورس آپ نے سب چیزوں کو ڈال کے چھمچ سا اس کو مکس کریں اب آپ نے سب کو پڑ کے چھمچ سا بنا لے آئینس کو گراند کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک منت تک اس کے اندر کو اچھا چکے سے گراند کیا آئین دیکھتے ہیں امارا پیس کیسا بنا ہے یہ دیکھیں میں ایک بول دے کھو پڑ کے اندر نے کیا ہے بڑا ہی زبرز دیکھیں ہمارا ایک پیس ریڈی ہو گیا ہے فنگٹکٹو کی مدد سے اس کو مکس کر رہی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر دالنا ہے تھوڑا سا فیس واش تکر بنا پھر اپنے ثری سپون فیس واش دالنا یہ دیکھیں جی بیوز دیکھیں ہمارا فیس واش ریڈی ہو گیا واو میں بطا رہتی اس کو واش کا گیا آپ نے کہا کہنا آپ نے اس کو ایک بارل کے اندر دال لینا ہے سپری بارل لے لیں کسی بارل کے اندر دال لے اگر آپ کا فیس واش کا بارل ہال ہے اس کے اندر آب لائیں آپ نے تھوڑا سا لینا ہے اپنے آنکھ پر ڈالنا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس سے اپنا فیس اپنے ہینڈ اپنی بارل جو بھی آپ نے جو پار بھی واش کرنے آپ اس طرح لگا کر یہ دیکھیں اس طرح اپنے واش کرنے اگر آپ اس سے ڈیلی فیس واش کرتے ہیں تو آپ اس کو پہلے فیس کو پر لگا کس کا تھوڑا سا جنٹلی مساج کیجے مساج کرنے سے جو بلیڈ سرکلور ہوتا ہے وہ آپ کا بیسٹ ہوتا ہے سکن اتنی ہی کلوئی خوبصورت اور چمکتار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ویس میں ہینڈ کی پر لگا کر آپ کو اس کے ڈیلی میں دکھا رہی ہوں سپیشلی آپ نے اس کو آئیس کے ایڈ کیل جہاں پر سرکلز ہے وہاں پر آپ نے اس کا مساج ایک سے دو منٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ویس آپ اس کو کسی بارل پر لگائیں آپ کی بارلی شائن کریں چمکنے لگ جائے گی ساف ستری ہو جائے گی اور بہت خوبصورت ہو جائے گی بلیو کریں اس کے اندر اتنی ہیل دیلی ایڈ ہوئی ہے کہ وہ آپ کے چہرے کو ایک ہفتے کے اندر ہی چمکدار اور بہت خوبصورت سا لک دے دیں گی دیکھیں ویس میں نے ایک سے دو منٹ تا اس کو اچھے دکھے کہ اس سے مساج دیا جیس سارا میں سکن کے در ابزال ہو گیا آپ میں واشئر کیاپ کو دکھاتی ہوں ویس میں دیکھیں میں نے اپنے ہینڈ کو واش کر لی زہ بدہ اس کے خوبصورت ہو جائے گی میں نے صرف اینڈ کے پر دو سے تین منٹ تا اس کا مساج کیا میرے ہینڈ کی سکن دیکھیں کس 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 خوبصورت ہو شائن کرنے لگی چمکدار ہو گیا اگر آپ ایک ویس تک اس کا استعمال کرتے تو پھر سوچیں آپ کو سکن کس 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 خوبصورت ہو جائے گی بے داگ ہو جائے گی چمکدار ہو جائے گی یہ سپیشلی آئی سریز جو ڈاگ سکر بنتے ہیں ان کو دور کرے گا سکین کو پر جتنی پگمنٹیشن ہے ریموو کر دے گا چھرے کو بڑا خوبصورت نیا لک دے دے گا ابھی میں نے صرف واش رکے آپ کو دکھایا جی ویس تو یہ تھی آج کی ریمیڈی کیسی لگی آپ کو آج کی ریمیڈی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا ریزرٹ ملے اس کا مجھے امید آپ کو اس کا بہت اچھا ریزرٹ ملے گا کیونکہ یہ ریمیڈی بہت اچھی ہے پلیز بنائیے گا اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے نیکس جی میں کوئر اچھی اور دفرن ایمیڈی کے ساتھ پھر ہوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی دعومت کے زیادہ دوسروں کو بھی ضرور یاد کر دیجئے تینکیو اللہ حافظ